عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام السلام علیکم میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے اور اللہ کے کرم سے میں بھی خیر و آفیت سے ہوں دوستو آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے کیا ہاتھ سے شہوت پوری کرنا جائز ہے یا نہیں ایک دوست نے ہم سے سوال کیا ہے کہ میں مشت زنی ہاتھ سے ملنی نکالنے کے بارے میں کیا حکم ہے کیا یہ حرام ہے یا مکروح ہے کبھی قبار کر لیا تو کوئی گناہ نہیں ہوگا اس کے متعلق میں نے بہت تلاش کیا کوئی عالم کہتا ہے کہ مکروح ہے لیکن آپ زنان سے بچنے کے لئے کبھی قبار کر سکتے ہیں کچھ علماء اس سے متعلقاً حرام قرار دیتے ہیں آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی تفصیلی وضاحت کر دیں تاکہ ہم سب نوجوان کی قرآن اور حدیث کی روشنی میں اصلاح ہو سکے شکریہ اللہ پاک ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے دوستو میں آپ کو ایک قرآن پاک کی آیت بھی سناتا ہوں لیکن اس سے پہلے آپ یہ یاد رکھیں کہ انسان کو اجازت نہیں دی گئی کہ وہ اپنے عضو خاص کو رگڑے کیونکہ اس سے اس کی اجازت نہیں دی گئی اس سے یہ بھی معلوم ہو کہ وہ اپنے عضو کا عالی اطلاق مالک بھی نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ جب وہ اپنے وجود کا جسم کا حتی کہ اپنے عضا کا مالک ہی نہیں تو وہ ان عضا کو شہوت غلط کاری یا گناہ کے لئے استعمال نہیں کر سکتا قرآن پاک میں اللہ تعالی نے فرمایا اور جو دائمہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے رہتے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے یا ان باندھیوں کے جو ان کے ہاتھوں کی مملوک ہیں بے شک احکام شریعت کے مطابق ان کے پاس جانے سے ان پر کوئی ملامت نہیں دوستو مشتزنی کرنا سخت گناہ ہے اپنی قوت کو زائیں کرنا ہے اس تجلاب شہوت کے لئے کرنے والا گنہگار ہوگا حدیث میں فرمایا گیا ہے نہ کہ علید الملعون ہاتھ سے نکاح کرنے والے پر لانت ہے لہٰذا اس طرح کے شیطانی خیالات پیدا ہونے کے وقت ان کی مدافعت کریں اور کسی مصباح کام میں اپنے کو مصروف کر لیں یا ذکر و طلاوت شروع کر دیں لیکن اگر ایسا شدید غلبہ ہو اور موقع بھی ایسا ہو کہ زنا میں مبتلا ہو جانے کا اندیشہ ہو تو تسکین شہوت کے لئے زنا سے بچنے کے واسطے گجائش ہے حضا فی قطبل اقدل شامی ناظرین پاکستان میں جنسی تعلیم کے سلسلے میں سب سے اہم موضوع مشتزنی یا خودلزتی کا ہے وزارت سیعت اور پاکستان کی فلاحی تنظیموں کو اس سلسلے میں دیواروں اور اخباروں میں چھپنے والے جھوٹ کے خلاف کاروائی کرنے میں شرم غیر ذمہ داری نہ اہلی جیسی مسائل لاحق ہے نہ صرف سیعت آمہ کے لئے ایک جھوٹی وال کا چاکنگ پر پبندی ضروری ہے بلکہ وزارت داخلہ کو یہ معاملہ جرائم کی روک تھام کا حصہ سمجھنا چاہیے خودلزتی مشتزنی کے بارے میں اگاہی کے عنوان سے چھپنے والے مضمون پر لوگوں نے کچھ سوالات پوچھے ہیں جن کی اہمیت کے پیش نظر ان کو ایک مضمون کو شکل دی جا رہی ہے دوستو یہ تھی آج تک کی ویڈیو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی آپ دوست اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو ایک لائز ضرور کیجئے گا اور ہاں یہ ویڈیو اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کیجئے گا ہو سکتا ہے کسی دوست کے کام آ جائے مجھے دیجئے اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت اللہ حنیٰہ بان